بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دعاوں ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے دکھی والدین دکھی بین بھائیوں کے لیے میں عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جو اس بات پہ پریشان ہے کہ ان کی بیٹے بیٹی کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہو گیا ہے جو بدنامی کا سبب بن رہا ہے باپ اپنی اولاد کے متعلق پریشان ہے یا دوست اپنے دوست کے متعلق پریشان ہے تو وہ اس عمل کو اپنا کے ناجائز تعلقات کو ختم کروا سکتا ہے عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے کس چیز کے اوپر؟ مرچوں کے اوپر آپ نے لال مرچے لے لی رہی ہے جو بلکل ٹوٹی ہوئی نہ ہوں ثابت ہوں لمبی ہوں ایک مرچ کے اوپر آپ نے گیارہ مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور ساتھ میں جن کے درمیان آپ نے جدائی کروانی ہے ان کا نام لینا ہے ان کا تصور رکھنا ہے گیارہ دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے گیارہ مرچے لے کے گیارہ گیارہ مرتبہ ہر ہر مرچ پہ آپ نے اس آیت کو پڑھ کے اسے آپ کے اندر جلانا ہے گیارہ دن تک آپ یہ عمل کریں گے تو جس کا جس کے ساتھ ناجائز تعلق ہوگا انشاءاللہ وہ محبت والا ناجائز تعلق نفرت میں بدل جائے گا دونوں آپس میں مترفر ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی عمل کو اپنایے ناجائز نہیں اپنانا جائز اپنانا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں گے رائے گے دونے ہیں мест Namun موسیقا موسیقا موسیقا